موسیقی لیکن NJP کی ٹیم نے 19 اپریل کو یہ چناؤ کے بعد کئی دن تک فیڈ میں اتر کر لوگوں کا منٹر ٹولنے کا پریاس کیا ہے لوگوں کا بس ایک ہی سوال ہے ایک ہی جگیا سے ہے کہ الور لوگ صبح میں جیت کا سہرہ کس کے سر پر بندے گا بازپا کے بوپندر یادو جیتیں گے یا پھر کانگریس کے للیت یادو کو جیت نصیب ہوگی کچھ شیطروں کو چھوڑ کر آدھکانس جگہوں پر لوگ کیندرے منٹری بوپندر یادو کی جیت کی بات کھل کر کر رہے ہیں لیکن اٹکلباجی جیت کے انتر کو لے کر ہے کوئی بہت قریبی مقابلہ بتا رہے ہیں تو کوئی چھ اینکوں سے کم کی جیت نہیں مان رہے جارج ان کو ادھکاریک پرنام آنے تک اس طرح کی اٹکلباجی جاری رہے گی ابھی تو گاؤں کی چوپالوں سے لے کر سٹا باجار تک بھائیشیوانی کا دور چل رہا ہے NJP کو ملے فیڈبیک کے انسار الور شہر ویدان سبا کے ادھکانس بوتوں پر بھوپندر بھاری ہے بیروڈ ویدان سبا کے ادھک بوتوں پر بھی بھوپندر ہی بھاری ہے بیواری سے ٹپکڑا کے راستے بوڑی باول یا بھوکر ہوتے ہوئے جب ہم بھیلا ہیڈی تک آتے ہیں تو بھوپندر کو ہی بھاری پاتے ہیں کوٹ کاسم کسپے میں بھوپندر کی گاڑی کی رفتار سے للیت یادو سیدھا مقابلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کے آگے بیبیرانے تک پھر بھوپندر کی گاڑی آگے نظر آتی ہے جیسے ہی یہاں سے ہرسولی کی اوٹ ٹرن لیتے ہیں تو للیت کی امیدوں کو پنک لگتے ڈزر آتے ہیں لیکن منڈاور کے جات بھول گاؤں میں بھوپندر یادو کو کھل کر سمرتن بھی ملا ہے رازریتی کے جانکار شروعاتی دورس میں یہ مان کر چل رہے تھے کہ منڈاور میں للیت یادو کے پکس میں ایک طرفہ لہر رہے گی کیونکہ کچھ سمیں پورو ہوئے ویدھان سبا چناؤں میں للیت یادو نے بڑی جیت ترج کی تھی لیکن مددان کے دن یہ سپسٹ ہو گیا تھا کہ بھوپندر یادو منڈاور ویدھان سباں میں ہی سیندھ لگانے میں کامیاب رہے یہاں مقابلہ کاٹے کا سببھاویت ہے بی بی رانے سے کسنگڑھ ہوتے وے الور تک میو کے گاؤں کو چھوڑ کر بھوپندر یادو نے اچھا پردشن کیا ہے ان میں ادھکتر گاؤں الور جاتے سمیں بھائی اور ہیں لیکن رازگڑھ لکسمنگڑھ میں بھوپندر یادو کی گاڑی کو للیت یادو کی گاڑی پیچھے چھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے الور گرامنڈ میں ٹکا رام جولی کا دم نظر آتا ہے جبکہ رامگڑھ میں برابری کی باتیں ہو رہی ہیں کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ للیت یادو سہید ادھکانچ کانگریسی نیتاؤں کا بھوپندر یادو کو بھاری بتانے کا نارا کامیاب ہوتا نہیں دکھ رہا ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ لوگوں نے بھوپندر یادو کی جھولی اس امید میں بھری ہے کہ موڈی سرکار ستہ میں جرور آئے گی اور ایسا ہونے پر الور کو ایک طاقتور کیبنٹ منتری جرور ملے گا ایک نیا اگنیت گوجر بہول گاؤں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ کہتے ہیں سچین پائلٹ نے الور لوگ سبا میں اتنی روچی نہیں دکھائی جتنی جیپور گرامین میں دکھائی تھی اگر سچین نے یہاں آدھک روچی دکھائی ہوتی تو بھوپندر یادو کی گھیرہ بندی مضبوط ہو سکتی تھی اگر الور لوگ سبا کے اوورال سمبھاویت پرنام کی بات کریں تو مدان سے پور بھوپندر یادو کی جیت کانتر پانچ انگوں تک سمٹتا دکھ رہا تھا مدان کے بعد بھوپندر یادو کی جیت چھے انگوں تک پہنچنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اسی کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں تھنے والا